بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت کہہ مبالا ہے اچھا علامہ سجد ابو عماد عدنی صاحب میں گدارش یہ کروں گا کہ ہمارے پاکستان لاہور میں ایک شخصیت ہے آغا ابو ابراہیم علی روانی صاحب صحیح یہ آواز توڑی خراب ہو لی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آغا ابو ابراہیم علی روانی صاحب لاہور میں ہوتے ہیں پاکستان میں یہ جو شخصیت ہے آغا ابو ابراہیم علی روانی صاحب یہ ان سے رابطہ رہا ہے تو یہ آل سنت کے کسی مطلق سے آل تشیعہ اتناشری مطلق انہوں نے قبول کیا ہے کافی ایسا قبر جو میرا ان سے تعروف ہویا تھوڑا بہت اور اس کے بعد یہ بقیدہ تو نہیں لیکن برحل انہوں نے جو زیادہ صحبت اختیار کی ہے علامہ سید محمود حسین زیادہ برستی صاحب کی صحیح اور آیت اللہ نظمہ محمود حسین نچری ڈکو صاحب کی صحیح ان کے دروس میں ان کی مجالس میں ان کی صحبت میں بیٹھنے کے ان کو شرف آسل ہو ہے صحیح ان کے بقول جو انہوں نے مجھے بتایا ہے صحیح ان کا موقف یہ ہے یہ آغا ابو ابراہیم علی روانی صاحب کا موقف یہ ہے ان کی ویب سائیڈ بھی ہے یہ کہتے ہیں جی کہ یا علی مدد کہنا صحیح افنا عشری مسند کی کسی کتاب سے ثابت نہیں صحیح صحیح اور یہ کہتے ہیں جی کہ میں کسی بھی بڑے سے بڑے شیعہ مناظر چاہے وہ آیت اللہ عزمہ سید محمود حسین تظمینی صاحب ہو کیا وہ علامہ حسین اللہ یاری صاحب ہو صحیح کیا وہ پاکستان میں علامہ حسین حسین جادی صاحب ہو صحیح کیا وہ دنیا جی کوئی شخصیت ہو وہ کہتے ہیں جی میں یا علی مدد کے اوپر ان کے ساتھ لائی ویڈیو میں علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو لیکن انہوں نے ایک شرط عید کی ہے صحیح جی وہ کہتے ہیں جی میری قدارش یہ ہے وہ کہتے ہیں جی میری قدارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرخان امید جی نیجل بلاغہ جی اور صحیحہ سجادیا صحیح ان کو مین ایمیت دی جائے گی لائی ویڈیو ڈیبیٹ میں صحیح میں نے انہوں سے پوچھا آپ کی بات پہنچ گئی ایسی کوئی روایت پیش نہیں کیجئے کہ اس ویڈیو میں جو قرآن کے مقالب ہو ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں جی مجھے وقت دلائیں مجھے وقت دلائیں میں ہر ایک کی خدمت میں پہنچنے کے لیے آذن ہوں یا علی مدد کو میں ثابت کروں گا کہ کسی امام نے نہ صرف یہ کہ اس کو اجازت نہیں دی بلکہ اس کو حرام بھی کہا ان کا موقف گیا کہ شیعہ کی کتابوں سے آئیما نے فرمایا ان سے آپ لے کر آئیں ان سے بیان کریں ہمارے سامنے شاگرد مفتی کے امیدے بود میں علی الحسن صاحب کے خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کا سوال پوچھ رہا ہوں آپ متوجہ ہو جائے گا اسیوں پوچھ دے کہ یہ نفر ہے اسمیں علی روحانی ہے تو لاہور ہے علی روحانی ان قابلا سننے بود پس شیعہ شدے و انجا الان یہ دعای دارت میرے کہ یا علی مدد گفتن شیر کے و تحادی ہم کردے نمیدونم اللہ یری رو فلانا فلانا یا اسمهای بردے که انها تحادی کردے که بیاین برای ما از احل بیت ثابت کنن که یا علی مدد دیگه گفتن جایز باشے بعد وقت میگه شرط گذاشتے که مناظره باید بر اساس قرآن مجید و نحج البلاغی و صحیفه سجادیه باشے دیگه از جای دیگه نواشے میگه من قبول دارم ولی باید به این روایتهای یا این دوتا کتابا به قرآن پاروز نا داشتے باشے باید ما باغای این علی حر تمان پوری یکی دیگر یا یکی دیگر یکی دیگر یکی دیگر خب محافی نداری ایشون بیاد در شبکی ولی آست ہم کہتے یہ آئی یہاں پر آئی مناظر کریں مباہلہ بھی کریں گے امام صادق فالمد امام صادق فالمد امام صادق فرمایا خوب کہ علی علی بن عبدالی تعالف کے مطالع اگر یا علی کہنا شرک ہے تو یا آبانا کہنا بھی شرک ہے فرق نہیں کرتا یہاں پہ جب یا علی کہنا ہوا شرک تو یا آبانا بھی شرک ہوگا اگر کہا جائے کہ یہ نبی اس وقت زندہ تھا اس وقت کی بات جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گا تو شرک یہاں پر امسوال کرتے ہیں ایک مقام قرآن میں ہے کہ ایک مقام لگا ہے کہ یا آبانا کہنا پیغمبر کی وفات کے بعد شرک ہے ایک آیت قرآن کے لئے ہیں آپ ایک آیت پیش کریں یا علی گفتن شرک ہے یا رسول اللہ گفتن شرک ہے اس کے علاوہ نحج البلاغہ در حقیقت امیر المومنین کے بلی خطبات کے مجموع ہیں خطبے ہیں سار ستر خط ہیں اور کچھ حکمتیں ہیں جبکہ موصول امیر المومنین چالیس جلدے کے برابر ہیں کہ نجف کے دوستانوں میں سے ایک شخص نے میرے لئے نکل کیا ہم نے چالیس ہزار روایات شیعہ سنی کتابوں سے چالیس ہزار روایات امیر المومنین سے جمعا تھی جب صدام نے ہمیں محا سے نکالا کہ تمام ان چیزوں کو آگل لگا نہیں دی انہوں نے خود مجھے یہ بیان کیا چالیس کے ہم نے چالیس ہزار حدیثوں کو نیر المومنین سے جمع کیا کہ ساری صحیح و سجادی نید بلاغہ میں تو نہیں ہیں نید بلاغہ سے مہم ترین کتاب اصول کافی ہے مللہ یحضر الدار ہمارے پاس موجود ہے استفسار ہے تحذیب ہے مسائل و شیعہ ہے مستدرک وسائل داریں مستدرک وسائل ہے اگر شیعہ کا کتاب جاننے تو کتاب اربعہ کو دیکھو ماریلہ ثابت کروا کر کہ اہل بیت علیہ السلام نے انہوں نے حضرت زہرہ سے متوصل ہوتے تھے اسی طرح آئیمہ کے اصحاب متوصل ہوتے تھے آئیمہ سے حضرت یہ جو شخص ہے کہ پھر بھی مصیر ہے تو آپ ملحدہ فرمائیں خود کتاب ہای اہل سنت خود اہل سنت کتاب ہوں میں جنگ برای شمر سنم یمامہ جنگ یمامہ میں تمام صحابہ ان کا شعار کیا تھا یا محمدہ ملحدہ میں البدایہ و انہایی اپنے کسیر دمشکی اپنے تیمیہ کا شاگرد ہے کیا لکھتا ہے سممہ نادا بشعار المسلمین جنگ یمامہ میں تمام مسلمانوں کا شعار یہ تھا جنگ یمامہ در زمان پیغمبر جنگ یمامہ پیغمبر ابو بکر کے زمانے میں تھے سب اہل قرآن تھے وقان شعارهم یوم ایدن یا محمدہ مصرح کسرک شعار کیا تھا یا محمدہ بس انہا ہمیں مشرک بودن بس انہا ہمیں مشرک تھے ناظرین و بہت 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 ناظرین و بہت بہت ناظرین و بہت بہت ناظرین و بہت تیمی میں ان کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جناب آپ کو جو بھی ہیں میں زیادہ آپ کو نہیں جانتا لیکن یہ میار جو آپ دے رہے ہیں کہ نحج البلاغہ سے اور صحیفہ سجادیہ سے اور اسی کو مرکز بنے یہ کہاں سے آپ لارہے ہیں یہ میار آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں خود اس میار کیلئے آپ کے پاس جانا وہ دلیل کی ضرورت ہے پہلے آپ دلیل دیں کہ آپ جو میار لارہے ہیں جہاں پہ آپ کتب میں صرف نحج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو وہ وہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں اس کے پر آپ دلیل دیں اس ساتھ سالی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا زیادہ دوسرہ محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامین آج کی ہماری ویڈیو کا انوان تھامنیل سے ظاہر ہے آج ہم گفتگو کریں گے اپنے موقف کو دوبارہ آپ کی اس میں خدمت میں پیش کریں گے کہ ہمارا موقف ہے کیا اور اس کو پروپوگیٹ کیسے کیا جا رہا ہے یا اس کے جوابات کیسے دیے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت اور معذرت جو ہماری ویڈیوز میں تین سے چار دن کا گیپ آنا شروع ہو گیا ہے وہ بندہ حکیر کی ناسازیہ طبیعت کی وجہ سے ہے گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے کہ کوشتی نفاقہ کے بعد پھر سے طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو جاتی ہے بخار ہڈیوں میں درد گلہ اور اس طرح کے مسائل جو ہیں اور ساتھ جو میرے پیروں کا مسئلہ ہے وہ ڈائیویٹیز نیوروپیتھی اس کو بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان معاملات کی وجہ سے مزشتہ ایک ڈیڑھ ماہ سے محرم میں کوشش کی کہ مختصرن ویڈیو ہو لیکن روز ہو لیکن اب تھوڑا سا زیادہ طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے یہ معاملہ درپیش آ جاتا ہے جس کی بابت آپ سے معذرت بھی کرتے ہیں اور آپ سے التماز بھی کرتے ہیں کہ اپنی دعاوں میں بندہ حکیر کی صحت و سلامتی کی دعا لازمی کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھاگ کے قرآن والے بیعت اور اپنے شافی و کافی ہونے کے صدقے سے مجھ سمیت تمام مریضان جو دنیا میں جان 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 جس مرض میں بھی محترین سب کو شفاہ کاملہ و عجلہ عطا فرمائیں آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد کچھ تو آپ نے ویڈیو سے پہلے جو کلپ آپ نے آیت اللہ سید حسن قزمینی کا دیکھا اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا اور ایک آپ میری گفتگو کے بعد حسن اللہ یاری کا دیکھیں گے اس سے آپ کو انرازہ ہو جائے گا میں سب سے پہلے بجائے ان دونوں شخصیات پر بات کروں یا ان دونوں شخصیات کی دعوت کے اوپر بات کروں جو انہوں نے قزمینی صاحب نے اور یاری نے آج جو مجھے دی ہے اس دعوت کو میں بہرحال ایکسپٹ کرتا ہوں اور بہت جلدی آپ کو قزمینی صاحب کے چینل پر انشاءاللہ ان سے لائیو ڈیویٹ کرتے ہوئے غیر اللہ سے مدد مانگنا غیر اللہ سے حجات مانگنا اور غیر اللہ سے مند مانگنا اس موضوع پر براہ راست آیت اللہ کا زمینی صاحب انشاءاللہ اس بندہ حقیر کو بات کرتے ہوئے دیکھیں گے لیکن قبل اس کے کہ اس کے اوپر میں مزید بات کروں یا جو عزور نے قبلہ نے سرکار نے آیت اللہ نے صاحب امامہ نے استدلال پیش کی ہیں میری گفتگو کے جواب میں یا میری موقف کے جواب میں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں واضح مزید کر دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے یوٹیوب کے سکالر ہیں جی بکول ان کے تو یہ ان کے محتمت خاص کارے خاص برادر بھائی پرسنل سیکٹری یا اس طرح کے جتنے انوانات ہیں ان سے بھی بڑھ کے ان کے لیے رہے ہیں اور ہیں تو ان کو میں نے پرسنلی ان باکس میں بھی یہ بات باور کرائی ہے کہ جناب حضور آپ لفظ چیلنج استعمال کر رہے ہیں ابو عبراہیم علی روحانی صاحب کا چیلنج یہ چیلنج نہیں یہ میرا موقف ہے اب اس موقف کو کوئی علمی رد کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم حاضر ہیں چیلنج وہ ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کو جناب جا کے کہتے پھریں کہ آئیں جی میرے موقف کے اوپر میرے سے بات کرنے مناظرہ کر لیں نہیں ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے اتنی کپیسٹری ہے کہ ہم ایک دن میں کئی کے چینلز پر جائیں یا سب کو چھیڑ چھاڑ کرتے پھریں ہمارا ایک موقف ہے قرآن اور اہلِ بیعت کی تعلیمات کے اندر رہتے ہو موقف کیا ہے آج اس کو میں پہلے آپ کی خدمت میں واضح کروں گا پھر میں قضبینی صاحب کے دیئے گے دلائل جو ہیں ان کے اوپر مختصرن گفتگو کروں گا اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بھی انشاءاللہ بناوں گا میرا موقف سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم چونکہ ہماری بات کا تاثر خاص کر قضبینی صاحب تک یہ ایسا پہنچا ہے یا ان کے جواب سے جو تاثر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آئلی یا حسن یا حسین یا اس طرح کی چیزوں کے کوئی شرک اور بدد سمجھتے ہیں مازاللہ نہیں بلکل بھی نہیں ہم نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا آئلی نعرہ تکبیر اللہ ہوا کبر کے بعد ہم ان کو خود رسپونس بھی کرتے ہیں اور ان کا نعروں کا جواب نعروں کے جواب میں مقدس ہستیوں کا نام لینے کو قطن بددت اور شیطنہ سمجھتے ہیں بلکہ الٹا باعث سواب سمجھتے ہیں بلکہ ان ہستیوں کے ذکر خیر کو عبادت سمجھتے ہیں کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات ہے کسی جگہ فرمایا گیا کہ ہم اہلِ بیعت کا ذکر دلوں کے نفاق کو دور کرتا ہے کسی جگہ فرمایا گیا کہ جناب وسوسے زیادہ آئے تو ایک دفعہ اور دوسری دفعہ محمد اور عالم حمد پر درود بیجو چونکہ باہر کا شیطان اور اندر کا شیطان بھاگ جائے گا کسی جگہ جنابی امیر کے بارے میں کہا کہ اس کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت دو کسی جگہ فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے تو ہمارا ان ساری چیزوں پر ایمان ہے تو یہ جو موقف بتایا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم ان کے ذکر کرنے کو ان کا نام لینے کو ان کے نام کے نعرے لگانے کو عرام شرک یا عبدت سمجھتے ہیں یہ غلط پراکو گناہ ہے جھوٹ ہے باطل ہے ہم نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ عبادت سمجھتے ہیں اب موقف کیا ہے ہمارا ہم کس چیز کو نجائز سمجھتے ہیں یا کس چیز کو جائز نہیں سمجھتے ہیں یا کس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مقتب اعلی تشیعوں میں مقتب تشیعوں کی کسی مسلط کتاب کی کسی تعلیم سے ثابت نہیں ہے ضعیف میں مل جاتا ہے وہ چیز یہ ہے کہ آپ ان ہستیوں کا نام نامی لیں ان کے ذکر خیر کی محفلن سجائیں ان کے ذکر پر موبنی ناروں کے جواب دیں سب کچھ کریں جائز آئے بادت ہے لیکن اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں سے مرادیں مانگنا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے مشکلات میں مسائب میں اور غموں میں ان ہستیوں کو اپنا دن آپ وہ سمجھ کی حاجت رواز سمجھ کی مشکل کو شاہ سمجھ کی اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارنا ان سے رزق روٹی اولاد مانگنا جیسے چین چین اکوی صاحب کہتے ہیں جی میں تو مجھے تو رزق وہ دیتے ہیں عبداللہ شاہ غازی یا دوسرے صوفیہ اور ان کو مولا علی اور ان کو اللہ یعنی اس طرح کی کوئی چین اس طرح کا کوئی نظریہ قرآن اور علی بیت کے کسی اس سے فرمان سے ثابت نہیں ہے ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کو ثابت کیجئے ہم کہتے ہیں کہ توصل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اس حائل پر کر کے برائے راست ان سے مانگنا شروع کر دیں توصل نہیں ہے توصل کیا ہے توصل یہ ہے کہ یا اللہ مدد بھی حقی محمد وعالے محمد علیہ السلام یا اللہ مدد بھی حقی معصومین اللہ پاک تجھے مقام مصطفیٰ اور مرتضی علیہ السلام کا واسطہ میری مشکل کو شای فرما میری دستگیری فرما مجھے رزق دے مجھے اولاد دے میری فلاں منت کو پورا کر مجھے گھر دے مجھے نوکری دے یہ ہے توصل کہ آپ خطاب اللہ سے کریں گے واسطہ ان کا پیش کریں گے یا دوسرا توصل وہ ہے کہ جو آپ آئیمہ کے حرم مبارک میں جا کے چونکہ انبیاء اور آئیمہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ اپنی قبور میں زندہ ہے تو آپ ان سے جو گفتگو فرماتے ہیں اس کو توصل آپ کہلیں اس میں بھی آپ برائے راست ان سے رزقی روٹی اولاد مانگنے نہیں جاتے اللہ کے ذور شفاعت کا اور سفارش کا کہتے ہیں تو اس کو آپ توصل ماننے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے لیکن آپ اللہ کو ہی چھوڑ دیں آپ کہیں کہ جناب چونکہ علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دی ہیں تصرفات کے یا اللہ کے اذن انہوں نے خرید لیا تو لہٰذا اب ان کو پکار لیا اللہ کو پکار لیا کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی بات ہے تو یہ ایک ہی بات آپ نے قرآن و اہل بیعت سے ثابت کرنی ہے موقف سمپل سا ہے سادہ سا ہے آپ نے سید سجاد علیہ السلام کی دعاوں کی کتاب سعیفہ کاملہ سے کوئی ایک دعا دکھانی ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ پہلے گزر ہوئے معصوموں میں سے کسی ایک کو برائے راست سید سجاد نے پکارا ہو ان سے منت مانگی ہو ان سے رزق کی تنگی کی شکایت کی ہو ان سے اولاد مانگی ہو ان سے کچھ بھی مانگا ہو وہ ایک دعا آپ نے ثابت کرنی ہے یا سیفہ کاملہ سے آدھ اٹھانا ہے یا ماننا ہے اپنے کے جناب ہمارا اس پر تقادی نہیں ہے یا ہم ساری کتاب کو معتبر ساری دعاوں کو نہیں مانتے یا آپ نے نیجل بلاغہ میں آنا ہے اور جس طرح کہ قزوینی صاحب نے ایک صدلال اس میں سے پیش کیا اس پر میں بعد میں آتا ہوں یا نیجل بلاغہ سے آپ نے ثابت کرنا ہے یہ دیکھئے جناب اللہ نہ سمجھتے ہوئے کسی بھی مصور مستی سے رزق روٹی اولاد یا مدد مانگ لینا جائز ہے یہ مولا علی کا فرمان ہے یہ مولا علی نے نعرہ لگایا ہے یہ مولا علی نے پہلے گزر جانے مصور اول صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق روزی اولاد مانگی ہے یا مدد مانگی ہے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اتنا سا ہمارا موقف ہے کہ تحید خالص کو ہم نہیں چھیڑ سکتے عقیدت کے نام پہ مودد کے نام پہ ولایت تقوینی جیسے چورن کے نام پہ یا اس طرح کی دیگر چیزوں کے نام پہ اگر چھیڑ سکتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کو دلیل لانی پڑے گی چونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ مکتب قرآن و اہلِ بیعت مکتب جعفیہ یعنی مام جعفر صادق علیہ السلام تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام یا ان سے پہلے یا ان کے بعد والے معصوموں سے دلیل دینا آپ کا فرض شرعی ہے کہ نہیں ہے تو آپ نے ہمیں دلیل دینی ہے کہ جملہ یعیلی مدد سلام کے بعد کس امام نے بولا السلام علیکم یعیلی مدد اب وہ سلام آہستہ آہستہ ختم اب خالی یعیلی مدد مومنین آپس پر ملیں یعیلی مدد یہ کس امام کی سنت ہے کس امام نے بولا یا بولتے دیکھا تو خموش رہے یا مسکرادی ہے چونکہ وہ بھی تعیید بن جاتی آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب کو مشکل مسائب میں آجائے تو مولا مشکل کشاگ نام کا وہ جو موجزہ ہے کس امام نے سوکھا اور پڑھا اور مشکل اپنی دور کی اس کے بارک سب آپ کو دعائیں بتائیں گے جب وہ مشکلات میں پڑھتے تھے تو یہ مناظرہ یعیلی مباہستہ کا موضوع یہ ہے نہ کہ یہ ہے کہ ان کا نام لینا خدا نہ خواستہ کوئی شرک ہے یا بدت ہے یا رام نہیں یہ غلط بات ہے غلط تاثر ہے جو دیا جا رہا ہے یہ پراپو گندہ ہے تو موضوع یہ ہے کہ جملہ یعیلی مدد خود مولا علی کے بعد امام حسن مجتبہ سے لے کے امام آخر زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف تک کس امام نے بولا بولنے کی اجازت دی یا کسی کے بولنے پر خموش رہے کس امام نے کہا کہ اللہ کے غیر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام پر بھی منت اٹھا سکتے ہو نظر مان سکتے ہو چیز مقصوص کر سکتے ہو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے سیکھنے کی گرس ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب ہم کو مناظر آزم ہے اس طرح کے دعوی یاری کو مبارک ہوں جس کے پلے کخ نہیں سوائے چپ زبانی کے لیکن دعوی اس کا مناظر آزم کا ہے کخ بھی نہیں ہے وہ آپ یقین کیجئے مولا علی کے ایک وزا کردہ سول کے مطابق وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ کخ بھی نہیں ہے خیر اس میں ہم بات میں آتے ہیں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم مناظر ہیں فلانا ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سیکھنا چاہتے ہیں ہم کئی غفلہ تمہیں دنیا سے نہ چلے جائیں بھائی اگر یہ ہے یہ مدد آئمہ آئمہ طہر سے ثابت ہوتا ہے تو ہماری اصلاح فرما یہ دلیل دے کہ تاکہ میں بھی کہنا شروع کروں اور جو دو چار پچارے بندہ اکیر کی عزت کرتے ہیں بات مانتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ان کو بھی کہوں کہ بھئی آپ بھی کہو تو بات اتنی سی ہے اب آجائیے آپ یہ میرا موقف سامنے آگیا اب قزمینی صاحب کی گفتگو پہ آجائیے آپ نے دیکھا سوال گندب جواب چنہ والی مسئال ادھر بھی دورائی گئی یعنی میرا سوال کیا ہے جو قبلہ شاہ صاحب ایسا نقوی صاحب موقف دے رہے ہیں وہ فاضح کہہ رہے ہیں کہ ابو عبراہیم آگا علی روحانی صاحب کے مطابق یعالی مدد مقتب تشریعہ کی کسی مستند اور معتبر روایت سے یا کتاب سے ثابت نہیں بات یہ ہے اس پر فوکس کیجئے غور کیجئے جملہ یعالی مدد اور قزمینی صاحب کے استطلال آپ دیکھ لیجئے پہلا استطلال انہوں نے سورہ مبارکہ یوسف سے دیا وہاں سے یعالی مدد ثابت ہو رہا ہے بتائیے وہ جو آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں وہاں بھی شفاعت ہے سفارش ہے وہاں نہ رزق مانگا جا رہا ہے پرارہ آس مقدس سستیز ہے نہ اولاد مانگی جا رہی نہ مدد مانگی جا رہی اللہ کو چھوڑ گئے دوسرا استطلال انہوں نے البدائیہ وال نہایا سے کیا وہاں بھی پکارنا ثابت ہو رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کبھی اس کے خلاف ہے خدا را خواستہ اس کو کب کر رہا ہے ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجنا عبادت آپ کا ذکر خیر کرنا عبادت الحمدللہ وہاں سے مدد کہاں سے یہ وہ حجات مانگنا کہاں سے ثابت ہو رہی ہے یہ تو بتائیے تیسرے استطلال قبلہ نے جناب نائجر بلاگا اس خطبے سے کیا جس میں جناب امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کے حضور ہمیں بھی یاد رکھیے گا اس سے کہاں انہوں نے اولاد رزق جوٹی مانگنا ثابت ہو گیا یہاں سے بتائیے زیادہ سے زیادہ آپ دیکھئے یہ تو پھر جزد مبارک تھا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقاد ہو جہاں کا آپ ایک عام مومن کی تدفین کرتے ہیں اس کو تلقین نہیں کرتے اگر وہ سن سکتا ہے تو تلقین کرتے ہیں چونکہ مکتب اہل بیعت کی اثار روایات میں ملتا ہے کہ جناب جب تک وہ اپنی قبر میں چلا نہیں جاتا وہ اس کی روح سنتی رہتی ہے اس لیے تو آپ تلقین کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ وہاں آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ یہ جواب ہیں یہ ہمارے امام ہے یہ ہمارا قیدہ ہے ادھر جناب امیر نے مصطفی کریم وجہ تخلیقے کائنات سے کہا کہ اپنے رب کے زور ہمیں بھی یاد کیجئے گا آپ بتائیے کہ یہاں سے کیا اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے براہ راست حجات مانگنا مدد مانگنا ثابت ہو گیا وہ تو ایک زیادہ سے زیادہ میں نے ارز کیا آپ توسلہ شخصی ثابت کر دیں گے بس یا توسل ثابت کر دیں گے یا شفاعت کی درخواست ثابت کر دیں گے اس پر علم دلہ ہمارا ایمان ہے مدبخت ہے وہ جو قرآن و حیل بیعت کی شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا تو سوال گندم جواب چنہ آپ نے ایک آیت اللہ یعنی میں احران ہوں کہ ان کے بارے میں کہا گیا بتایا گیا کہ تمام مجتہدین کے نمائندہ ہیں اور مناظرِ آزمِ ایران ہیں مناظرِ آزم ایران مناظرِ آزم آف ایران اور استدلال دیکھ لیا ماشاءاللہ یعنی ان کی پورٹلی سے کیا نکلا زیادہ سے زیادہ توسل اور میرا دعویٰ بھی یہی ہے میرا موقف بھی یہی ہے اب آپ اس کو موقف کہیں میری دعوت کہیں میرا نظریہ کہیں یا میرا چیلنج کہیں وہ ہے بھی یہی ہے کہ آپ مقتب اہلِ بیعت کی روایات سے اور آیاتِ قرآنی سے شفاعت سے بڑھ کے یا وسیلہ سے بڑھ کے کچھ ثابت نہیں کر سکتے مت دیں عوام کو دھوکہ توحید کو خالص رہنے دیں میرے عزیزو توحید یہ نہیں ہے کہ مقدد اور عشق کے نام پر اللہ کو ہی سائٹ پر کر کے آپ ان ہستیوں سے وہی امید لگائیں جو اللہ سے لگانی چاہیے بیسی محبت کریں جو اللہ سے کرنی چاہیے اور وہ جو اختیار جو استقاق اللہ کا ہے یعنی عبادت بھی اللہ کا حاکت ہے استمداد بھی اللہ کا حاکت ہے وہ آپ مقدد سستیوں کو دے دیں حاکت یہ قرآن کے بند کیے دروازے ہیں یہ قیدت کے نام پر نہ آلِ محمد علیہ السلام نے کھول لے نہ کھولنے کی اجازت دی نہ کوئی صاحبِ امامہ کھولنے کی اجازت دیکھنے کا مجاز ہے بالکل بھی نہیں ہے تو بات کو بات جتنی ہے اتنی رہنے دیں اور اتنا ثابت کریں اور بھائی کوئی خدا کے واسطے کوئی عقل سے کام لیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا ثابت کریں عام لفظوں میں چلیں ٹھیک ہے برائے راست وسیلے کا میں بھی قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں کا وسیلہ دیں واسطہ دیں اللہ تعالیٰ یقیناً رحم فرماتا ہے اور یہ بھی ان کی مدد ہے روزِ قیامت جب قرآن اور علیہ بیعت ہماری کوشش کے باوجود جو کمی بیشی رہ جائے گی اس کے لئے ہمارے آخر میں دوا یا شفاعت کریں گے وہ بھی مدد ہے اس مدد کے ہم بھی قائل ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس مدد کے ہم قائل نہیں ہیں ہم قائل ہیں لیکن ہمارا موقف یہ ہے میرے محترم ناظرینوں سامعین کہ اللہ کو چھوڑ کے برائے راست معصومین علیہ السلام سے لا طلب کرنا رزق طلب کرنا عجات طلب کرنا یا یہ کہہ دینا کہ اللہ سے مانگ لیا ان سے مانگ لیا ایک ہی بات ہے یہ ثابت کرنا ہے آپ نے قرآن اور علی بیعت سے یہ ثابت نہیں کرنا کہ ان کا ذکر ان کا ذکر نہ کرنے والا یا ان کے ذکر کو ان کی ذکر خیر کی محفولوں کو خدا رہا خاص شرک کہنے والا وہ ہمارے نظرین خود مادبخت ہے تو یہ جو آپ نے تین استطلال پیش کی ہے قضوینی صاحب ان میں سے تو ایک بھی جملہ یعالی مدد کے حق میں آپ نے ثابت ہی نہیں کیا اچھا پھر دیکھئے پھر کس نے جھٹائی سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب صحیفہ کاملہ کوئی دعاؤں کی کتاب ہے وہ کوئی عقیدے کی کتاب ہے ان کا آپ لیول چیک کریں میں تو ایک طالب علم ہوں میں تو ایک دھیاتی ان پال ہوں یہ صاحب آنے امامہ کا لیول ہے کہ دعاؤں کا طالب عقیدت اور عقیدے سے نہیں ہے تو پھر کس سے ہے یعنی دعاؤں سے انسان کا عقیدہ نہیں چلگتا یہ عقیدہ بنتا نہیں یہ تو پھر کس سے بنتا ہے دعا کا عقم کیوں ہے کہ اللہ پہ ایمان مضبوط سے مضبوط مضبوط سے مضبوط خود سورہ مبارکہ بکرا میں کہا کہ جب یہ میرے بارے میں پوچھے کہو تو میں شہر اگر حیات سے قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی بات سنتا ہوں یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے یہ فروق کا مسئلہ ہے اوپر سے کہتے ہو صحیفہ کاملہ کونسی عقیدے کی کتاب ہے شر مانی چاہیے ایسے بندوں کو یہ صدلال پیش کرتے اور پھر نیجل بلاغہ میں آپ کو یہ تو نظر آ گیا قضوینی صاحب آپ کی نظر سے مکتوب نمبر 31 غیب ہو گیا وسیعت نامہ جس میں ایک محصوم دوسرے محصوم سے فرما رہا ہے کہ جب سوال کرنا جب جب مشکل میں کرنا اسودگی میں کرنا تنگی میں کرنا جب بھی کرنا تو بس پرورتگار سے کرنا کیونکہ دینا نہ دینا بس 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 اسی کے اختیار میں یہ بس کا لفظ میں ثابت نہ کر سکوں میں جرم نہ تو جب ایک محصوم حدی لگا رہا ہے دوسرے محصوم پہ اور بھائی قضوینی کی یاری کی یا روحانی کی کیا سیعت ہے وہاں پہ بتائیے ایک محصوم دوسرے محصوم سے کہہ رہے ہیں کہ جب سوال کرنا بس اللہ سے کرنا دینا نہ دینا اسی کے اختیار بس اسی کے اختیار میں تو پھر یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر دینا اور صرف اپنی نام نیاز شیعت کو بچانے کے چکر میں پڑ جانا شیعت کی یہ پہچان آپ لوگوں نے بنائی ہے محمد و علی محمد علیہ السلام نے یا اللہ کے قرآن نے یہ پہچان بنائی نہیں ہے وہاں اطاعت پہچان ہے وہاں ان حسنیوں کی محبت اطاعت اور ان کی سنت اور صیرت سیکھنے کا نام شیعت ہے یا اسلام ہے یا مسلمانی ہے مسلمانیت ہے یا مومنیت ہے یہ پہچانے آپ نے گھر لی ہیں اب آج یہ اس چلاک ترین انسان جس نے صفیت جور بولا اس کا بھی آپ میری گفتگو کے بعد کلپ سمات فرمائیے گا وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو علی روحانی کو چھ سات ماہ پہلے دعوت دی ہے وہ آتا ہے نہیں حالانکہ میری یارہ ماہ پہلے کی ویڈیو اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گی جس میں میں نے سات منٹ کا اس کا کلپ لگایا جس میں یہ کہہ Simone جناب علی روحانی ابھی بھی اس نے کہا ابھی بھی اس نے ذاتی حملے کیے ہم اس کا جواب نہیں دیتے وہ اس کا ذرف ہے اس کی اوقات ہے اس کو کرنے دیں آپ اس ویڈیو میں اس آڑیوں میں بھی اس نے اپنی اوقات اور ذرف دکھایا ہے اور کہتا ہے جناب میں اس کو عالم نہیں مانتا مولوی نہیں مانتا میں اس سے کیوں بات کروں آج کے بعد اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا اس کو میں رسپونڈ ہی نہیں کروں گا اور اب کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے تو چھ ماہ پہلے دعوت دی آپ اس کا مقار کا یہ میار دیکھ لیں میں اس کے چینل پہ بھی جانے کو تیار ہوں قضبینی صاحب پہ تو میں لازمی جاؤں گا میں ان کو قبول کرتا ہوں ان کی دعوت کو اس کے بھی کرتا ہوں لیکن یہ مقار شخص ہے اس کی میں گرنٹی لوں گا اسی سید احسن النکوی صاحب سے کہ یہ میری کال نہیں کٹے گا چونکہ اس کی عادت ہے جب کوئی دوسرا فریق اس پہ ابھی ہونے لگتا ہے یہ اس کی کال کار دیتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا یا جذباتی ہو کے مولک کو گرما کے غصے میں آ کے وہ موضوع کا بڑا کرت یہ کر دے گا تو یہ قبلہ شاہ صاحب آپ ہمیں میک شور کریں گے ہمیں گرنٹی دیں گے کہ یہ بندہ کال نہیں کٹے گا یہ محفل یا نشست برخواست نہیں کرے گا جب تک جملہ یا علی مدد قرآن والے بیعت سے ثابت نہیں کر دے گا تیسرا یہ باتیں میزی نہیں کرے گا کہ آؤ بھائی اس جملے کو قرآن یا مصطفیٰ کے فرمان یا آل محمد علیہ السلام کی سنت اور صیرت سے ثابت کرو اور قذبینی صاحب کا تو میں فبحہ الحمدللہ بسم اللہ مرحبہ کہتے ہوئے دعوت قبول کرتا ہوں آپ قبلہ احسن لکوی صاحب کو بتا دیجئے گا وقت تائم تاریخ دن یہ سارا ہم حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ اب آپ گفتگو سمات فرمائیے اس یاری کی اور اس کی مقاریاں چیک کریں اور اس کا اپنے بارے میں تکبر چیک کریں اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ امیر المومنین نے جس عالم کا وضع کیا نیچر بلاغہ میں ہمیں خاکہ تیار کر کے دیا اس کے مطابق یہ عالم نہیں یہ طالب علم بھی نہیں یہ کخ بھی نہیں ہے یہ میں کہتا ہوں آپ سر میں جس دن اس کے سامنے بیٹھوں گا میں انشاءاللہ اس کو بے نقاب کر کے اٹھوں گا ورنہ میں وہاں سے نہیں اٹھوں گا واخر دعا الحمدللہ سلام علیکم یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے جی اب آواز آپ کی آ رہی ہے میری آواز آپ کو آ رہی ہے سر آ رہی ہے آ رہی آ رہی آ رہی ہے بہت واضح ہے بسم اللہ بس سر آپ کی خدمت میں ایک تو میں نے گزارش کرنی تھی ہمارے یہاں پر لاہور پاکستان میں ایک صاحب ہوتے ہیں ابو ابراہیم علی روانی کے نام سے شاید آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں واللہ علم بات کریں تو ان کی ویب سائٹ بھی ہے اور ان کا موقع یہ ہے کہ وہ کافی سال قبل آل سنت مسلک سے اثنہ عشری شیعہ ہوئے تھے اس میں ان کے کروانی معاملات بھی تھے اس کی مجھے پوری تفصیل نہیں معلوم لیکن وہ کہتے ہیں کروانی ان کے مشاہدات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا آغا ابو ابراہیم علی روانی صاحب لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا اس کا شیعت میں کوئی ثبوت نہیں بلکہ یہ شرق اور حرام ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی صحبت اور انہوں نے دروس اٹینڈ کیئے میں ہیں ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں علامہ سید محمد حسین زیدی برستی صاحب کی اور آیت اللہ العثمہ مرجع پاکستان محمد حسین اچویر ڈکو صاحب کی جو ابھی یہ چاند دن قبل فوت ہو گئے ہیں تو یہ جو علی روانی صاحب ہیں انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میری طرف سے آپ جو ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ میرا پیغام پہنچا دیں کہ میں علامہ حسین اللہ یعنی صاحب ہوں یا آیت اللہ سید محمد قذبینی صاحب ہوں یا پاکستان میں علامہ حسین جوادی صاحب ہوں یا دنیا پار میں کوئی بڑی مناظر شخصیت ہوں ان کے ساتھ میں یالی مدد پہ مناظرہ علمی ڈیبیٹ لائب ویڈیو میں کرنے کے لئے تیار ہوں اور انہوں نے شرط یہ لگائی کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حسین آشری مسئلک کے آدیسیں سیعہ کے مطابقے ثابت ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کتاب کی اگر روایت قرآن مجید فرقان احمید کے واضح خلاف نوز بلا جائے گی تو اس کو رد کیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ نیجل بلاغا سیفر سے جا دیا اور قرآن مجید کو پرائمری فوکس دیا جگا لیکن کوئی بھی کتاب پیش کی جا سکتی ہے لیکن روایت قرآن کے خلاف نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مربانی فرما کے بڑھ ترائیت قرآن ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے سن لو بھی جواب کو دیکھو عزیزو پچھلے ہفتے علی و لحسن بھائی یہاں ترشیف لائیتے ہیں انہوں نے ان سے گفتگو بھی تھی آخر میں ان سے گفتگو بھی یہ کیا وعدہ دیکھے گئے تھے کیا وعدہ دیکھے گئے تھے سب کو یاد ہے یہ وعدہ دیکھے گئے تھے کہ انجینئر صاحب کو یا آلی مدد کے موضوع پر مناظرے کے لئے لائیں گے یہ اپنے وعدے بھول گئے ہیں اور ان کو کیا کون ملا ہے کوئی روحانی صاحب ملیں اور بھائی صاحب میں روحانی صاحب کے دو کلپ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھیں اس کو کچھ بھی نہیں آتا یہ کہنا کہ میں نے فلانی شخص کی ویڈیو دیکھے ہیں اس سے عالم کوئی نہیں بنتا بھائی کہ میں نے فلانی آیت اللہ فلانی کے وہ دیکھیں اور پہ میں چلنج دیتا ہوں آیت اللہ فلانی کو ایران رہے آیت اللہ فلانی کو اس جگہ پر میرے ساہب منادر وہ آدمی بھن پڑھا ہے اس کو کچھ آتا نہیں ہے علیہ بینی آتا اس کو کچھ بھی آتا آپ جانا آپ نے آج بھی کھاتا مجھے میسیج دیا تھا تو میں نے مجھے بڑا تاجب ہوا کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کو ایک عام آدمی مل گیا ہے وہ اداکاری کرنا ہے انٹرنیٹ پر بڑا آسان ہے کہ میں عالمی دین ہوں بڑا کچھ ہو ان کو دعوت ہے روحانی صاحب ہیں یا دوسرے عذرات ہیں ادھر آ جائیں یا علی مدد علیہ السلام کی گفت موضوع ہے جو میں علیہ السلام کو پکارنے کا موضوع ہے وہ ادھر آج سے تو نہیں ہے میں نے خود ان کو بہت پیسے ان کو پیغام دیا تھا آج سے چھ سات آٹ نو مہینے پہلے پیغام دیا تھا میں نے ان کو ایک کلپ دیکھا تھا کہ ادھر آجو بات کرتے ہیں وہ نہیں آیا وہ کہتا پہلے مجھے اپنا مواد بیج دو کہتا پہلے مجھے اپنے استدلالات بیج دو پھر میں آؤں گا تو میرے پاس وقت تو نہیں ہے کہ میں اپنے استدلالات کے لئے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں یا اس کے لئے اپنے کتاب لکھ دوں کہ یہ میرے استدلالات ہے تم اس کا اکتور سیکھ کے آجو دا تو میں نے پھر اس کا جواب نہیں دیا مجھے پتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ آپ کو آپ کی دینی معلومات اس سے زیادہ ہیں وہ آپ کے نزدیک وہ عالم دین بن گیا ہے کیونکہ ٹھوپی لگا کے وہ ہمارے جو ہوتا ہے نا پاکستان میں زاکر وغیرہ ان کو بھی بہت سارے ایسے کچھ نہیں آتا ہے ایک دو تقریر ہے تین چار تقریر ان کو آتی ہیں اسی کو گماں گماں کے بار بار وہ ریسائیکل کر کے لوگوں کو سناتے ہیں تو اس طرح کے جالی عالم تو دنیا میں بہت ہیں یہ بچارے کے کیا حیثیت ہے بہرحال وہ ایک منحرف آدمی ہے اس کو نہ شیعہ روایات کا پتہ ہے شیعہ حدیث کا پتہ ہے نہ شیعہ قائد کا پتہ ہے اگر وہ ہم سے گفتگو کرنا چاہے ہمارے انکوں پر جب تشریف لائیں اپنا موقع پیش کریں بولیں ہمیں یہ حدیث نہیں چاہیے